شاید آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک راشت کے طور پر بھارت میں مہاشکتی ہونے کے سارے گھن موجود ہیں اس کے بعد بھی ہم سپر پاور بنتے کیوں نہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک راشت کے طور پر ہم نے سمیں سمیں پر بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور اپنا ہی نقصان ہم کرتے چلے گئے ایک ایسی کمزوری ہم نے پوری دنیا کو 21 سال پہلے کاندھار میں دکھائی تھی افغانستان کے کاندھار میں ورش 1999 میں آج ہی کے دن انڈین ائر لائنز کی فلائٹ آئی سی ایٹ ون فور کو کارٹمانڈو اور دلی کے بیچ ہائی جک کر لیا گیا تھا آئی سی ایٹ ون فور کے 189 یاتریوں اور کرو میمبرز کی رہائی کے بدلے بھارت کو اس زمانے میں مسعود ازر سہت تین خونخار آتنکوادیوں کو جیل سے رہا کرنا پڑا تھا دباو ان کے غصے اور آکروش کے سامنے بھارت کی تدکالین سرکار کو جھکنا پڑا تھا اور تب سے لے کر آج تک بھارت کو ایک راشت کے طور پر اسی کمزوری کا خامیازہ اکثر بھگتنا پڑا ہے اس سمیں کسی کو دیش کی پرواہ نہیں تھی سب کو آئی سی ایٹ ون فور میں فسے اپنے لوگوں کی فکر تھی ویمان میں فسے لوگوں کی جان بچانے کے لیے سرکار ہر سمبب کوشش کر رہی تھی آتنکوادیوں سے باتچیت چل رہی تھی نیگوشیشنز چل رہے تھے ہر رنڈ نیتی پر وچار کیا جا رہا تھا لیکن عام لوگوں کا دباو اتنا زیادہ تھا ان لوگوں کے پریوار جو فسے ہوئے تھے اس ویمان میں ان لوگوں کے پریواروں کا دباو اتنا زیادہ بڑھ گیا اور دیش کا ماحول ایسا بن گیا کہ راشتر کمزور پڑ گیا کچھ بندکوں کے رشتہ داروں نے پردھان منتری کے نواز کے باہر پردرشن شروع کر دیے سب کی ایک ہی شکایت تھی ایک ہی مانگ تھی کہ سرکار بندکوں پر کوئی فیصلہ نہیں لے رہی ہے اور ان کی جان خطرے میں ہے لیکن سبھی لوگ ایک ہی فیصلہ ہوتے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس فیصلہ یہ تھا کہ کسی بھی قیمت پر ان کے گھر والوں کی واپسی ہو جائے پھر بھلے ہی دیش کی سرکشہ سے سمجھوتا کرنا پڑے آتنکوادیوں کو رہا کرنا پڑے کشمیر چھوڑ دینا پڑے اور چاہے تو پاکستان کے سامنے گھٹنے ہی کیوں نہ تیکھنے پڑے اس سمیے کا ماحول ایک بار پھر سے آج آپ دیکھئے میں نے منا کیا ہے ہم نے یہ تلتا ہے ہمیں یہ پرمیشور ہمارے سارے پچھوں کو بچھاؤ بچے مہر تر گھنڈے دیا سے بیٹھے ہوئے سیٹ کے اوپر بانے ایک انسہائی کریں ایک انسہائے کام کریں بہی آپ میں جانے پہنچ توم میرا بہائی تو چار دنوں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جو لوگ اس ویمان میں فسے تھے جن کا اپرن کر لیا گیا تھا ان کے پریوار کے لوگ بہت پریشان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے پریوار کے سدسیوں کو کسی بھی طریقے سے واپس لائے جائے ان کی بات صحیح ہے ان کا یہ دکھ بلکل صحیح ہے دھیرے دھیرے یہ دکھ غصے میں بدل گیا اس کے بعد دھرنے پردرشن ہونے لگے اور اس سمیں کی وپکشی پارٹیوں نے اس پورے دھرنے پردرشن کا یہ جو پورا ماحول تیار ہوا اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور ان لوگوں کے ذریعے سرکار پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ بھارت کی سرکار فیل ہو گئی ہے بھارت کی سرکار ڈر پوک ہے اور بھارت کی سرکار کے پاس اب کوئی سولیشن اس پورے معاملے کا بچا نہیں ہے اور یہ سرکار کی بہت بڑی ناکامی ہے اس کے اوپر سے میڈیا نے بھی دن رات لگاتار چوبیس گھنٹے ان تصویروں کو چلانا شروع کر دیا اس سمیں زی نیوز لگاتار اس خبر کو آپ تک پہنچا رہا تھا اور جیسا ہم آپ کو بتا چکے ہیں زی نیوز دیش کا پہلا پرائیویٹ نیوز چینل ہے سب سے پرانا نیوز چینل ہے زی نیوز اور اس سمیں دیش میں ہر جگہ چاہے ائرپورٹ ہوں ریلوی سٹیشن ہوں بس اڈے ہوں لوگوں کے گھروں میں ہوں لوگ صرف زی نیوز پر اس پورے گھٹنا کرم کو لگاتار چوبیس گھنٹے دیکھ رہے تھے یہ جو میں تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں اس سمیں یہ ائرپورٹ کی تصویر ہے اور اس ائرپورٹ پر بھی آپ دیکھئے ڈلی کے ائرپورٹ پر لوگ کیسے ٹک ٹک ہی لگا کر زی نیوز ہی دیکھ رہے ہیں جاننے کے لیے کہ اس پورے معاملے میں کیا ہوا دیکھیں اس سمیں آپ کو ہمارا وہ ٹیلیکاس نظر آئے گا اور میں اپنے انبھاو سے آپ کو بتا سکتا ہوں اس سمیں بھی میں زی نیوز کے اسی سٹوڈیو میں تھا کہ ماحول کیسا بن چکا تھا اور وپکشی پارٹیوں نے ان لوگوں کو اور بھڑکانا شروع کر دیا تھا اس سمیں زی نیوز جیش محمد اور مسود ازر کی ایک ایک گتویدی کے بارے میں دیش کو لگاتار چوبیسوں گھنٹے خبر دے رہا تھا کیونکہ زی نیوز پہلا چوبیس گھنٹے کا چینل تھا دیش کا اس سے پہلے ہمارے دیش نے چوبیس گھنٹے کا نیوز چینل کبھی دیکھا نہیں تھا جس پر لگاتار خبریں آتی ہوں افغانستان کے کندھار میں ان آتنکوادیوں کی رہائی سے لے کر ان کا پاکستان پہنچنے تک کا پورا سفر زی نیوز نے لگاتار دیش کو دکھایا پوری دنیا کو دکھایا اور اس وقت دیش اور پوری دنیا نے زی نیوز کی خبروں پر بھروسہ کیا اور زی نیوز کے مادیم سے ہی ہائی جیکنگ سے جوڑے تتھے اپنے ٹی وی سکرین پر لگاتار دیکھے تب بھارت ایک دو راہے پر کھڑا ہوا تھا ایک طرف لوگوں کی بھاونائیں تھی ایک طرف دیش کا موڈ تھا یعنی اور دوسری طرف راشترہت تھا اور یہ دونوں باتیں الگ الگ دشاؤں میں جا رہی تھیں دیش کا موڈ الگ دشاؤں میں جا رہا تھا اور راشترہت الگ دشاؤں میں جا رہا تھا اور سرکار کو ان میں سے ایک کو چننا تھا اور اس دن سرکار نے دیش کے موڈ کو چن لیا میڈیا سے لے کر وپکشی نیتاؤں اور عام لوگوں نے بھی کیندر سرکار پر بہت زیادہ دباؤ بنا دیا پردھان منتری اٹرل بحری واجپی تھے ان کے خلاف نارے لگنے لگے کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ سرکوں پر آ کر میرے خلاف ایسے نارے لگائیں گے کچھ ٹی وی چینلز نے بھی دن رات پرسارن کر کے ان ویرود پردرشنوں کو بہت پرمکتہ سے دکھایا سارے اخبار صرف اسی خبر سے بھرے ہوئے تھے سرکار دباؤ میں آ گئی اور آج یہ ماں سمجھئے کہ آج ہم دیش کے باقی میڈیا کو دوش دے رہے ہیں اس سمیں زی نیوز کی کبریج بھی ایسی ہی تھی اور اس میڈیا میں ہم بھی شامل تھے جنہوں نے لگتار چوبیسو گھنٹے صرف یہی خبر لوگوں تک دکھائی اس سمیں بھارت کا میڈیا بہت پریپکو نہیں ہوا تھا ویسے تو آج بھی نہیں ہوا ہے ہم لوگ بھی سیکھی رہے تھے چوبیس گھنٹے کا پہلا نیوز چینل تھا اور ہمیں لگا یہ بہت بڑی خبر ہے اور واقعی خبر تھی بھی ایک نیوز چینل کے طور پر ہم نے اپنا کام پوری امانداری کے ساتھ کیا اپنی بھومکہ ہر طرح سے نبھانے کی کوشش کی لوگوں کی ساری باتوں کو ان کی بھاوناوں کو دیش کے سامنے رکھا جیسے آ رہا تھا ویسے ہی حالانکہ اس کوشش میں اب آج ایسا لگتا ہے کہ ہم سے راشتر ہت کی اندیکھی کہیں نہ کہیں ہو گئی اس سمیں میڈیا اور ہم لوگ بھی یہ تیہ نہیں کر پائے کہ ہمیں راشتر ہت کو پہلے اپنے سامنے رکھنا ہے یا پھر دیش کے موڈ کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ہمیں لگا کہ جو دیش کا موڈ ہے جو دیش کے لوگ اس سمیں چاہتے ہیں وہی شاید بھارت کے لیے صحیح ہے جو کی غلط تھا اور آج بھی ہر بار ہم ہمیشہ ہر سال آج کے دن آپ سے یہی کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں آپ کے سامنے بھول صدھار کرنا چاہتے ہیں اور اس سمیں میڈیا سے لے کر وپکشی نیتاؤں اور عام لوگوں نے سرکار پر جو دباؤ بنایا وہ شاید صحیح نہیں تھا تب زینیوز نے بھی سو پرتشت صحیح بھومے کا شاید نہیں نبھائی تھی دیش کی جن بھاونہ آئی سی ایٹ ون فور میں پھسے لوگوں کو کسی بھی قیمت پر واپس لانے کی تھی چاہے اس کے لئے آتنکوادیوں کو بھی چھوڑنا پڑے یا اس سے بھی کوئی اور بڑی مانگ ماننی پڑے اور اس دباؤ کی وجہ سے سرکار چاہ کر بھی راشتر ہت میں فیصلہ نہیں لے پائی جو کہ بھارت کے بھوشے کے لئے صحیح ہوتا حالانکہ آج زینیوز کی پہچان ایک راشتروادی میڈیا کے طور پر ہوتی ہے آپ سب سوچتے ہیں دیش کے لوگ عام لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے شاید ان کے من کی بات نہیں کہی جو وہ سننا چاہتے تھے وہ ہم نے انہیں نہیں بتایا جو وہ ماننا چاہتے ہیں جو ان کا من سویکار کرنا چاہتا ہے ہم وہ بات نہیں کہہ رہے اور اسی لئے تو کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور ایک ذمہ دار نیوز چینل کو یہ بات سمجھنی ہوتی ہے کہ دیش کے ہت میں کیا ہے اور لوگوں کا موڈ اس سمیں جو بھاوک موڈ ہوتا ہے کئی بار وہ کیا ہے اور اس موڈ میں ان بھاوناوں میں بہے نہیں جانا ہے اس لئے اس کے بعد سے ہم نے سیکھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بار آپ کا موڈ کچھ اور کہتا ہے آپ کی بھاونایں کچھ اور کہتی ہیں اور زی نیوز کچھ اور کہتا ہے وہ اس لئے کیونکہ جو بھارت کے لئے صحیح ہوتا ہے وہی ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں لیکن یہ بات ہم یہ فیصلہ ہم انیس سو نینیانوے میں نہیں لے پائے تھے اور اس کا ہمیں آج تک دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سمیں لوگوں کو صحیح بات کیوں نہیں بتائی